ہلو ڈیوئے سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو جی ٹیپ چینل سکولرشپ سلڑ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا جی اگین میں یہ وڈیو بنا رہا ہوں یو سیٹ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے حوالے سے جس میں میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے ان کا اون لائن فارم کیسے فل کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک وڈیو اس پر پہلے بنائی ہے دو تین دن ہوئے ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ میری پچھلی پرانی وڈیو دیکھ کے ان کا اون لائن فارم کا جو پروسس ہے وہ دیکھ لیں لیکن کافی سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر وہ پرانی وڈیو ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہے کائنلی نیو وڈیو بنائیں تو یہ جو ہے وہ ڈیٹیلڈ وڈیو ہے جس میں میں آپ کو جو ہے وہ اون لائن اپلائے کرنے کا طریقے کار بتاؤں گا بیسکلی یہ جو ہے وہ پروگرام یہ آپ کو فری جو ہے وہ کوچنگ پروائیڈ کریں گے جتنے بھی میڈیکل کے سٹوڈنٹس جو کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور وہ فائننشل جو ہے وہ فائننشلی اپنی جو ہے وہ پرپریشن نہیں کر پاتے انٹی ٹیس کی تو ان کے لیے یہ جو پروگرام ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا کہ آپ پی سی یا لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ اپنا فارم فیل کریں اب یہاں پر یہ ان کا ویب سائٹ ہے talenthand.hac.gov.pk ٹھیک ہے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے نیچے سائن اپ کا آپچن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک ایشو کافی سٹوڈنٹس پیس کر رہے ہیں لیکن میں نے تو دو تین سٹوڈنٹس کے فارم فیل کیے تھے ان کو تو ان کا کوئی ایشو ایسا نہیں آیا کہ سر ہمیں موبائل نمبر پر کوڈ ریسیو نہیں ہو رہا ہے کافی سارے سٹوڈنٹس مجھے میسج کر رہے ہیں وارسائل پر لیکن میں تو یہاں پر دیکھ رہا ہوں کوئی بھی ایشو نہیں آ رہا ہے ایک دو سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ انہوں کا میں نے فارم فیل کیا تھا زائر سی بات ہے پھر میں چارجز ضرور لیتا ہوں لیکن ان کا فارم میں نے فیل کیا تھا تو اب یہاں پر دیکھیں آپ نے سمپلی اپنا فرس نیم لاس نیم پاسورڈ کنفرم پاسورڈ اور یہاں سے سین ایسی نمبر لگائیں گے اور یہاں سے آپ نے تین کے بعد آپ کا جتنا بھی موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر دیکھیں سمپل سی بات ہے اس میں کوئی بھی ڈیفکل نہیں ہے اس کے بعد آپ سمپلی یہاں پر جو ہے وہ سائن اپ کے سوری سائن ان کے اپشن پر کلک کر کے اور اپنا اکاؤن لوگن کریں گے میرا اکاؤن یہاں پر بنا ہوا ہے پہلے سے میں لوگن کروں گا اور ویڈیو کو میں جو ہے وہ بلر کرتا جاؤں گا کہیں کہیں پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ کمیونٹی کا آئی لینز کے اگنس ہوتی ہے چیز کہ ہم اپنی پرسنل انفرمیشن کو جو نا وہ یوٹیوب پہ شور نہیں کر پائیں گے نہیں کر سکتے سوری اور میں آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں گا کہ کونسے ٹیب میں کون کونسی چیزیں ہیں تو اس کی ٹینشن نہ لیں اب یہاں پر میں جو ہے وہ بلر کر کے اپنا سین ایسی انٹر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا پاسورڈ لگا کے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے وہ میں اپنا پاسورڈ انٹر کروں گا کوئی بھی چیز سمجھنا آئے آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فارم میں فل کروں تو پھر جو ہے وہ آپ اپنی ڈیٹا مجھے پروائیڈ کریں گے اب وارسپ نمبر پہ اور میں چھوٹے سے آپ سے چارجز ضرور لوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرا ٹائم لگتا ہے ایفرٹس لگتی ہیں اور آپ کا فارم جو ہے وہ میں صحیح طریقے سے فل کر کے دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں جو ہے وہ سائن ان کروں گا تو میرا جو ہے وہ پورٹل آپن ہوگا جیسے ہی میرا پورٹل آپن ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں نا میرے پاس میری جو ہے وہ یہاں سے ایک پروفائل جو ہے وہ شو ہوگی جس میں سارے جو ہے وہ گرین ٹک ہیں یہ گرین ٹک یعنی کہ آپ کی پروفائل کو شو کرتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ آپ کی پروفائل کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایمپلائمنٹ ڈیٹیلز میرے پاس کوئی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ریڈ لائن آ رہی ہے ادروائز یہ سارے دیکھیں بلیو ٹک لگے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ کی پروفائل ہونی چاہیے اب یہاں پر میں نے جو ہے وہ فارم فیل کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے نا اگر فرس ٹائم آپ جب سائن اپ کر کے یہاں پر آئیں گے تو آپ کے بعد سے یہاں پر ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام شو ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے لیکن اگر کسی نے اس پر کلک کر لیا ہے کچھ انفرمیشن پوٹ کی ہے اور وہ اگین یہاں سے کلک کریں گے تو ان کا فارم اوپن نہیں ہوگا آپ نے سمپلی یہاں سے ایڈٹ اپلیکیشن کے آپشن سے کلک کر کے فارم کو کنٹینیو کرنا ہے تو میں یہاں سے اپنے فارم کو کنٹینیو کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں ویڈیو کو بلر کروں گا پرسنل انفرمیشن ہے یہ جو فرس سیکشن ہے یہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اپنا نام بتائیں گے اپنا میڈل نیم اور لاس نیم ٹھیک ہے اور یہاں پر جن کا بھی لاس نیم نہیں ہے نا وہ سمپلی ڈاٹ لگا دیں ٹھیک ہے لاس نیم میں جنڈر میں آپ اپنی جنڈر سیلیکٹ کریں گے اپنا اسٹیٹس بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ میل ہیں یا فیمل ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر بائیو گرافیکل انفرمیشن ہے اور یہاں پر آپ اپنی ڈیٹا برت بتائیں گے اپنی ایج بتائیں گے ٹھیک ہے اور کنٹری آپ برت بتائیں گے اور یہاں سے ریلیجن یہاں سے جو ہے وہ پروینس اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ اپنا ڈومیسائل سٹی آپ بتائیں گے اور یہاں سے آپ اپنا ڈسٹک بتائیں گے اس کے بعد یہ آپ کی فادر کی انفرمیشن ہے فادر کا نام بتائیں گے فادر کا سینہ اسی اور یہاں سے فادر کا اسٹیٹس اور اس کے بعد جی فادر کیا کرتے ہیں ان کا کام وغیر بتائیں گے یہ آپ کی پوصل ایڈریس ہے جن میں آپ اپنا کنٹری چوز کریں گے سٹی وغیر ہے ڈسٹک پوصل کورٹ اور ایڈریس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کرنا ہے نیکسٹ اس کے بعد جی یہ جو ہے نا وہ سیکنڈ سیکشن ہے جو کہ آپ کی اکیڈمک انفیمیشن کا ہے جن میں آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنی انٹرمیڈیئٹ کی سوری میٹرک کی دین ہی ہوتی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیئٹ کی میٹرک میں یہاں سے آپ ڈسٹیپلین اپنا چوز کریں گے سائنس ہے ٹیکنیکل ہے او لیول ہے یا کومرس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے انسٹیٹوٹ کا نام اور یہاں سے پاسنگ یار اور یہاں سے اگر فیس آپ پے کرتے تھے تو وہ آپ لکھیں گے اگر گورنمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ ظاہر سے بات ہے فیس نہیں ہوتی وہ زیرو زیرو کریں گے ٹوٹل مارکس کتنی تھی آپ نے کتنی مارکس اپٹین کی اسی طریقے سے آپ نے اپنا یہاں سے انٹرمیڈیئٹ جو ہے نا وہ پری میڈیکل چوز کرنا ہے اپنے انسٹیٹوٹ کا نام بتانا ہے اور یہاں سے جی پاسنگ یار اور منتلی فیس زیرو زیرو ٹوٹل مارکس کتنی تھی آپ نے کتنی مارکس اپٹین کی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکس یہ جو ہے نا وہ تھرڈ آفشن ہے آپ کی فیملی انفرمیشن کا یہ آپ کو جو ہے نا یہ لائن شو ہوتی رہے گی جب تک آپ اپنی اپلیگیشن کو سمٹ نہیں کر پاتے اس کا آپ ٹینشن نہ لیں اب یہاں پر دیکھیں پہلے فادر کی انفرمیشن ہے جس میں آپ نے فادر کا اسٹریٹس بتانا ہوتا ہے کہ آلائیو ہیں یا ڈیسیزن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا تحصیل آپ بتانے ہاں ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو ناٹ ارننگ پہ کلک کریں گے اگر ارننگ کرتے ہیں تو آپ ارننگ کے اپشن پہ کلک کریں گے یہاں سے پروپیشن میں بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں پرائیویٹ سکٹر ہے بزنس من ہے فارمر ہے لیبر ہے کوئی اور اگر ہے تو آپ یہاں پر اپشن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اگر کسی آفیس میں کام کرتے ہیں تو آفیس کا آفیشل جو فون نمبر ہوتا ہے وہ بتائیں گے یہاں سے موبائل نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد فائننشل سپورٹ ادھر دن فادر فادر کے علاوہ کون کون آپ کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لائک مدر برادر یا گرانڈ فادر یا گرانڈ مدر سسٹر وغیرہ تو وہ آپ کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے یہاں سے آپشن ٹک کریں گے اس کے بعد یہ آپ کی مدر کے انفرمیشن ہے آپ کی مدر کا نام آپ کی مدر کا سینہ ایسی یہاں سے اسٹیٹس بتانا ہے اس کے بعد پروفیشنل اسٹیٹس کے وہ ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ لیڈی ہے ٹھیک ہے اگر ورکنگ لیڈی ہے تو آپ ورکنگ لیڈی پر کلک کر کے ان کی ڈیٹیل دیں گے اگر ہاؤس وائف ہیں تو آپ یہاں پر ٹک لگائیں گے اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کا جو ریلیشنشپ ہے وہ کمبائنڈ ہے یا سیپریٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے فیملی میمبرز کی ڈیٹیلز میں ٹوٹل فیملی میمبرز کتنے ہیں اور ارننگ کتنے کرتے ہیں برادر کتنے ہیں آپ کے ڈیپنڈنٹ فیملی میمبر کتنے ہیں سٹیڈنگ فیملی میبر کتنے ہیں آپ کی سسٹر کتنی ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ بتائیں گے یہ جو ہے وہ فیملی انکم کا سیکشن ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ پلیز سیلیکٹ یس ان فیننچلی سپورٹنگ فیملی آفشن اف انکم پرسن از بیرنگ فیملی ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ان سب کی ڈیٹیل بتائیں گے جو کہ آپ کی فیملی کے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بیر کر رہے ہیں ان کا آپ یہاں پر نام بتائیں گے ٹھیک ہے نیم آف دے ارننگ پرسن ان کا پروفیشن کیا ہے فیننچلی سپورٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی کو اگر کرتے ہیں تو یس کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کا ان سے ریلیشن کیا ہے کیا وہ آپ کے برادر ہیں یا مدر ہیں یا سسٹر ہیں یا گرانڈ مدر ہیں ٹھیک ہے اور ان کی گروس انکم کتنی ہے یعنی کہ ٹوٹل انکم اور نیٹ انکم کتنی ہے یعنی کہ ایکسپینس کے بعد جو بچتی ہے وہ آپ کی کتنی انکم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر ون بائی ون سب کی لکھیں گے جتنے بھی فیملی میورز جو کہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے بعد ہی نیچے یہ کوئی اور سورس انکم کا اثر دین آپ کی جو یہ آپ نے دیا ان کے علاوہ اگر کوئی اور سورس ہے تو آپ ایڈ مور کے آپشن پر کلک کر کے ان کی ڈیٹیل دیں گے اثرواز اس کو لیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی یہاں سے آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرتے ہی یہ آپ کی جو نا وہ کرنٹ منتلی ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر ہے یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے فیملی میورز جو نا آپ کا برادر ہو گیا آپ کی سسٹر ہو گئی جتنے بھی میورز آپ کے جو ایجوکیشنل جو ایجوکیشن کرتے ہیں ان کی آپ ڈیٹیل بتائیں گے ان کا نام ان کا آپ سے ریلیشن کیا ہے ان کے انسٹوٹ کا نام اور ان کا جو انسٹوٹ ہے وہ پبلک ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے اور وہ کس کلاس میں یا کس سیمیسٹر میں بڑھتے ہیں اور ان کا جو منتلی ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر کتنا آتا ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے اس طریقے سے ون بائی ون جتنے بھی میمبرز ہیں ان کا آپ یہاں پر ڈیٹیل دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا بتانا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جو آپ کا منتلی ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر آتا ہے جس میں آپ کی ٹوشن فی سے لے کر آپ کی دلجنگ چارجز وغیے وہ سارے آپ یہاں پر بتائیں گے یہ آپ کی منتلی فیملی ایکسپینڈیچر ہے یعنی کہ آپ کے ٹیلی فون کا بل کتنا آتا ہے آپ کے الیکٹرسٹی کا کتنا آتا ہے آپ کے الیکٹرسٹی کا کتنا آتا ہے آپ کا ایوریج آپ نے بتانا ہے اس کے بعد یہ میں نے رینڈم جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈیجیٹس یا رینڈم جو ہے وہ اماؤنٹ پوٹ کی ہے آپ کی جو کریکٹ ویلیو ہے وہ آپ یہاں پر پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے لاس گیس بل بھی آپ بتائیں گے اس کے بعد وارٹر کا اور اسی طریقے سے موبائل کا اور یہاں سے جی فیملی کیچن کا کتنا آتا ہے ایوریج ٹھیک ہے منتلی اس کے بعد ایوریج فیملی میڈیکل ایکسپینڈیچر کتنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور جو ہے وہ ایکسٹرہ کھرچہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آپ بتائیں گے اس طریقے سے نیچے آپ آئیں گے یہاں پر یہ آپ کی ایکٹرمڈیشن ڈیٹیل ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ویلیج ہے وہ سوری آپ کا جو گھر ہے وہ کس ٹائپ کا ہے کہ اپارٹمنٹ ہے فلیٹ ہے یا بنگلو ہے یا ویلیج ہے تو میں نے یہاں پر ویلیج ہاؤس جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں سے اسٹرکچر میں بتا رہے ہیں کہ کچھا ہے یا آپ کا گھر یا پکا ہے یا سیمی پکا ہاؤس ہے تو جو بھی اسٹیٹس ہے وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد اسٹیٹس میں یہاں سے یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اپنا ہے یا سیل فاؤنڈ ہے یا ایمپلائر ہے یا جو ہے وہ رینٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کیٹگری سویٹبل ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کتنے رومز ہیں اور یہاں سے ایر کنڈیشنر اگر ہیں تو دیں ادروائی زیرو کر دیں اور سرونٹ وغیرہ ہیں تو آپ دے دیں ادروائی زیرو کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ایڈریس اپنی بتائیں تو آپ نے اپنی ایڈریس بتانی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نیٹ ری یوزیبل انکم نیٹ ری یوزیبل انکم ٹوٹل منتلی گروس انکم ٹوٹل منتلی ایکسپنڈیجر اب یہاں پر جو نا اگر آپ کی جو ٹوٹل انکم ہے اس سے آپ کا جو ایکسپنس ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے آپ کی جو منتلی انکم ہے نا وہ نیگٹیو آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر نیگٹیو آ رہی ہے اب اس گیپ کو کیسے آپ فل کرتے ہیں کیسے ریزن بتائیں گے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر آپ نے ریزن بتانا ہوگا کہ سر ہماری جو انکم ہے وہ اتنی ہے لیکن یہاں پر نیگٹیو انکم کا ریزن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم فار ایکزمپل کی طور پر سر ہماری جو کیمتی جو ہمارا ایسٹ ہے وہ ہم سیل کرتے ہیں یا کبھی کبھی لون لیتے ہیں یا ہمارے فیملی میمبرز ٹوشن وغیرے پڑھا کے یہ سارا گیپ کمپلیٹ کرتے ہیں اتنا ڈیفرنس نہیں آتا لیکن پھر بھی اگر مائنس میں آتی ہے آپ کی انکم تو آپ یہاں پر ریزن بتائیں گے اس کے بعد اگر کوئی اور اکومنڈیشن ہے تو آپ بتائیں گے ادروائز یہاں سے آپ نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ کو پہلے کوئی سکولرشپ ملی ہے تو آپ یس کر کے اس کی ڈیٹیل دیں گے ادروائز آپ نو کریں گے یہاں سے آپ نے ٹریننگ سٹیز میں چوز کرنا ہے کہ آپ کہاں پر جو ہے وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لائک ٹنڈو جام ہے ملتان ہے پشاور ہے کوئیٹا ہے رہیم یار کھان ہے اب یہاں کی سائٹ جو ہے نا جتنے بھی لائک ہیدر آباد ہے کراچی ہے یا جو ہے وہ میر پرخاص ہے تو ان کے لیے جو ہے نا یہ ٹنڈو جام بیس رہے گا تو آپ یہاں پر ٹنڈو جام سیلک کریں گے اس کے بعد یہ آپ یہاں پر چیکس بکے ٹک لگا کے یہاں سے فارم کو سمیٹ کریں گے ایک بار میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سیو انڈ کلوز کریں اور دوبارہ فارم کو سارا چیک کریں کہ کہیں پر آپ نے مستک تو نہیں کی ہے اگر مستک نہیں کی ہے آپ کا فارم کلیر ہے تو پھر آپ جانا یہاں پر سمیٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ فارم تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت ہی سمپل تھا اس میں کوئی بھی ڈیفکل چیز نہیں ہے اور کوئی بھی چیز سمجھنا آئے تو آپ مجھے ورسپ کے طرح کونٹیکٹ کر لیں 03048181016 ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا فارم مجھ سے فل کروائیں تو میں چھوٹے سے چارجز لوں گا اور آپ کا فل سری آپ کا فارم فل کروں گا ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو یہیں تک ختم ہوتی ہے ملتے ہیں انگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں کہ مجید آمی یاد رکھیں اللہ حافظ